ان سے ملیے یہ ہیں ہمارے دوست تارک بائی اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے کل تارک بائی کرونا وائرس سے متاثر ہو گئے لیکن شاید اگلے چودہ دن تک تارک بائی کو اس بات کا علم نہ ہو چونکہ تارک بائی کو لگتا ہے کہ وہ تو بالکل صحت مند ہے اور اس چکر میں وہ روزانہ کم از کم دس لوگوں تک یہ وائرس منتقل کر رہے ہوں گے اس طرح ان دس لوگوں کو لگتا ہوگا کہ وہ تو بالکل ٹھیک ہیں اور انجانے میں وہ مزید سو لوگوں کو متاثر کر رہے ہوں گے ظاہری طور پر ٹھیک نظر آنے والے ایک سو لوگ اپنی بے خبری کی وجہ سے مزید ایک ہزار لوگوں تک اس وائرس کو منتقل کر رہے ہوں گے چونکہ اس وائرس کی علامات فوری طور پر ظاہر نہیں ہوتی اس لیے آپ کو نہیں پتا کہ کون اس سے متاثر ہے یا نہیں اگر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو اگلے بیس سے پچیس دنوں میں لوگوں میں وائرس سے متاثر ہونے کی علامات ظاہر ہوں گی اور وہ ہاسپٹلز کو بر دیں گے ہمارے ملک کا کمزور نظام صحت اتنے لوگوں کی ایک ساتھ دیکھ بال نہیں کر سکے گا اور حالات بے کابو ہو جائیں گے ان بے کابو حالات کی وجہ سے کتنی انسانی جانیں ضائع ہو سکتی ہیں اس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں کیا اب آپ کو سمجھ آیا کہ آپ کا گھر پر رہنا کیوں ضروری ہے اپنے لیے اپنے پیاروں کے لیے اپنے ملک کے لیے اس پوری انسانیت کے لیے ذمہ دار بنیے اور گھر پر رہیے یہ پیغام سماجی تنظیم وانگ بلوجستان کی کرونا وائرس آگہی مہم کا حصہ ہے